اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نام اس احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پروپرٹیز بائی احمد یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت زیادہ جی آج کی ویڈیو بہت سپیچل ہے بیکوز آج کی اس نئے ویڈیو میں ہمارے پاس جو پروپرٹی ہے وہ ہے یہ ٹن مرلہ کا برینڈ نیو سپر بیزائن ہاؤس ویورز یہ گھر ایسا ہے کہ یہ گھر آٹھ مرلہ پر اس کی کنسٹرکشن ہے اور تقریباً دو سے ڈھائی مرلہ کا ہمارے پاس اس کا ایکسٹر لینڈ اویلیبل ہے لون اویلیبل ہے جو کہ گھر کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام طرح اس کی بانڈری والز ہوئی ہیں یہ گھر کے اندر آتا ہے تو کافی سپیشل ویڈیو ہونے والی ہے جی آج کی تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے بیکوز اسی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں اس گھر کی آسکنگ پرائس گھر کا فلور پلین اس کی انٹیر ڈیزائننگ اور تمام طرح جو اس کے بیسٹ فیچرز ہیں وہ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو میک شور کریں کہ چینل کو اب سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی تمام طرح امیزنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں جی فردہ ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم ویزٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو بھی برزی یہ ہمارے سامنے جیز گھر کا سوپرب قسم کا فرنٹ ایلیویشن آ چکا ہے اور ایلیویشن پر کمپلیٹلی روک وال کا استعمال کیا گیا ہے روک وال جو میکسوم ایریا ہے وہ لائٹ کلر میں ہے تھوڑا بہت روک وال کے جو ایریا ہے وہ ڈارک براؤنگ کلر میں کمپلیٹ کیا گیا ہے تو اس کا ایلیویشن بہت خوبصورت ہے ایلیویشن کسیم کا ایلیویشن ہے یہاں سے ہماری انٹرینس ہوگی اس سارا کا سارا ایریا گھر کے اندر آ رہا ہے سائٹ ٹک جا رہا ہے تو میں آپ کو بھی اس کا سائٹ کا ویو بھی کروا دیتا ہوں آپ کے بہتر آئیڈیا کے لیے یہ ہمارا سائٹ ایریا آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری گھر کی بانڈری وال ہے اس کے اندر ہمارے پاس لون اویلیبل ہے گھر کے بار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی سارا کا سارا گرین ایریا فل ریولپ پہ فل ریڈی ہے یہ بیک سیٹ بیلکنی ہے اپر فلور سے آپ کو اس کا ویو ملے گا یہ ہمارے پاس گراؤنڈ ایریا کے ساتھ ہمارے پاس ایکسٹر لینڈ لگ رہا ہے اور اوپر ہمارے پاس چھت پہ سیون کوارٹر ایٹیچ موشن کے ساتھ تو لائٹنگ کمبینیشن سپر ب قسم کی ہے سو چلتے ہیں جی ویڈاوٹ ٹویسٹنگ ٹائم ویزٹ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس یہاں پہ اس کا کار ریم پا جاتا ہے جس پہ کافی یونیک طریقے سے ٹاف ٹائلنگ کا استعمال کیا گیا ہے فردر نیکس پروسیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اس کا مین گیٹ ہے جو کہ اوپنیبل ہے باقی ہمارے پاس اس سیمیٹڈ ایریا اویلیبل ہے کافی زیادہ یہ سارا کا سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین ایریا گھر کے ساتھ ہی آتا ہے تو گھر کے انتر چلتے ہیں اپنی منٹرنس کے تھو اور سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہمارا کار پورچ ایریا آ گیا ارسل جی تو کار پورچ میں جو یہ منٹر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا اور کافی یونیک قسم کا اس کا ایمپریشن پڑتا ہے ایک تو خاص بات یہ ہے کہ اس گھر پہ جو تمام تر کام کیا گیا ہے فرنٹ الیویشن پہ یہ جو تبیر انٹرنل واز ہیں ان پہ تمام تر جو ہے وہ روک وال کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ ہماری ایکسس ہے فرس فلور کی اور یہ ہماری من ایکسس ہے اسی طرح کار پورچ میں ہمارے پاس ایک نش تیار کی گئی ہے اور اس میں کار پارک کے آئی دوینچن ہے کافی پیارا ماشاءاللہ سے اس کا لکن ہینس ہو رہا ہے اور یہ سائیڈ ایکسس یہاں سے بھی جا رہی ہے لون کی طرف اور گھر کے اندر سے بھی جا رہی ہے آپ کو میں کمپلیٹ اس کا وزر کروا دوں گا اس کے علاوہ جی اس کی مابل کی فلورنگ ہے یہاں پہ اور کار پارکنگ کیپیسٹی ایک گاڑی یہ ہے تو پہلے میں آپ کو اس طرف سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی پانی کا ٹینک انڈرگراؤنڈ وارٹر پمپ یعنی کہ پانی موٹر بھی فنکشنل ہے اور ہم ابھی گھر کے باہر والے ایریا سے یہ دیکھیں جی لون میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک سپرپ قسم کا بڑا اچھے سائز کا ایک لون گھر کے اندر اویلیبل ہے اور اس کی ایک سیس ہمارے پاس یہاں سے بھی آ رہی ہے اور اس طرف ہمارے پاس کچن ہے تو وہاں سے بھی ایک سیس آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جی لون کے اندر ماشاءہ سے کتنی پیاری پلانٹیشن ہوئی بھی ہے کتنا خوبصورت اس کے وائب آ رہی ہے کتنا پیارا اس کے امپریشن پڑھ رہا ہے تو باقی اس کو مزید بہتر طریقے سے آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو جی ہم گھر کے بیک سائٹ پہ آ گئے ہیں اور بیک سائٹ سے آپ کو ویو کر رہا ہوں تو دیکھیں جی اس کا فلور ہو گیا نیچنل گراس ہے یہ اور یہ کمپلیٹ اس کا ویو آ گیا جی چیک کریں کتنا اوٹسٹینڈنگ ہے اور یہاں پہ سائٹ گلی بھی دی گئی ہے یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا یہاں سے بیک سائٹ ایکسس جا رہی ہے لانڈری ایریا کے طرح تو یہ جس کا کمپلیٹ ویو ہے آپ چیک کریں یہ گھر کے اندر ایکسوا لینڈ ہے گھر کے باہر ہوتی تو یہ بانڈری وال کی ہمیں پرمیشن نہ ملتی یہ گھر کے اندر آتی ہے that's why یہ بانڈری وال create کی گئی ہے بنائی گئی ہے اچھا اس کے ساتھ مزید سپیس بھی ایویلیبل ہے اگر آپ اس کو ایکوائر کرنا چاہیں تو کچھ ایکسرا چارجز پے کر گئے آپ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بانڈری وال کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو once again آپ اس کا view چیک کر لیں further proceed کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں steps ہیں tough tiling کی گئی ہے ان پہ اور complete یہاں تک complete جو ہے ساری کے ساری marble کے flooring آ رہی ہے تو یہ گھر کا انٹیریئر ہے لیکن ہم گھر کے اندر proper interest سے move کریں گے اور آپ کو میں step by step پورا گھر وزر کروا دیتا ہوں جی تو اپنی main address پہ آ چکے ہیں اور what work جو ہے اس گھر کا وہ نہایتی زبردست قسم کا ہے extraordinary قسم کا ہے یہ ہمارا main door ہے اس کو آپ چیک کریں کافی heavy اور کافی solid door ہے اسی طرح کی designing میں ہمارے پاس یہ ہمارا first record door بھی ہے تو گھر کے اندر چلتے ہیں اپنے main door کے through جی تو ہم آ چکے ہیں گھر کی اندر اور there we have the main luxury interior of this 10 marlah house اچھا 10 marlah کا گھر رہی ہے اور اس کو میں describe اس طرح سے کروں گا کہ 8 marlah پہ construction ہوئی بھی ہے اور تقیباً 2 marlah کا یا ڈھائی مarlah کا ایکسٹرال لینڈ اویلیبل ہے جی تو starting from left side first floor کی جو accessible separately یہاں سے جا رہی ہے under the stairs ہمارے پاس artificial grass ہے اور آپ کو اچھ بھی decoration کر سکتے ہیں اور اس کے سامنے ہمارے پاس جو ہے وہاں پہ security device installed ہے جو کہ آپ کے mobile number activate ہوگی یہ ہمارا first bedroom ہے attach motion کے ساتھ سامنے wall پہ جو ہے وہ dark green paint کیا گیا ہے یہ ہمارا LED point ہے اور یہ جو pattern follow up اب دیکھ رہے ہیں یہ کافی خوبصورت ہے جو کہ ceiling کے ساتھ attach ہو رہے ہیں تو ceiling کی height بھی extraordinary ہے SK company کے double ceiling fan ہے اور بیچ میں ہمارے پاس ایک mini shand layer بھی available ہے تو آتے ہیں flooring کی طرف complete fancy tiling کا استعمال کیا گیا ہے 2x4 size کی tiling ہے اور rectangular shape کی tiling ہے اصلاح یہ complete ہمارے پاس lounge کے area ہو گیا لیانی کے living area تو یہ space ہمارے پاس بچتی ہے بنا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا یہاں پہ step ہے اور یہاں پہ flooring آپ چیک کریں complete fancy tiling ہے different tiling use کی گئی ہے different tone کی tiling ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ wouldn't texture tiling کا استعمال کیا گیا ہے سامنے ہمارے پاس بڑے اچھے سائز کی windows ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس separate ceiling fan ہے SK company کا تو یہ دیکھیں جی once again آپ سب کو میں ایک دوسرے انگل سے view کروا رہا ہوں actually آپ سب کو ہر انگل سے view کروا رہنے کا purpose یہ ہوتا ہے کہ house map اور house plan کے بارے میں تفصیلات آپ کوچھے سے سمجھ میں آجیں اچھا یہ plot ایسا ہے کہ یہ proper ایک shape کا plot نہیں ہے لیکن گھر کے اندر جو اس کے interior ہے جو room کی designing ہے وہ بڑے amazing طریقے سے کی گئی ہے کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ٹیڑھا پن فیل نہیں ہوگا example میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اور اگر آپ نے یہاں living area سے ایک view لینا ہے یا interest لینی ہے تو یہ چیک کریں ہمارے پاس door اور ہم آ چکے ہیں اپنے lawn میں چھوٹی موٹی آپ افتار پارٹی کر سکتے ہیں کوئی بھی چھوٹی موٹا بار بی کیو آپ انجوئے کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز فیملی کے ساتھ بڑے اچھی سپیس ہے اور فل یہ کی چھوٹی ہائٹ کی وال نہیں بڑے اچھے ہائٹ کی وال ہے تو یہ بھی آپ چیک کر لیں اچھا جی گھر کے اندر چلتے ہیں تو پہلے ہمارا کچھن آگیا کچھن کی فلورنگ کمپلیٹ فینسی ہے ڈیفرنٹ ایک تیم کی ٹائلنگ کی گئی ہے دو بے دو سائز کی ٹائل ہے اور کچھن کا جو سائز ہے وہ زبردست ایکسٹ آرڈنری ہے فل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹ سائز کیچن ہے اپر کیبنٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا میں دیکھنے کو مل رہی شیئر بڑی زبردست جی کافی یونیک تیم ہے کافی پیارا ڈیزائن ہے اور یہ دیکھیں آٹومیٹکل 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 ہو جائے گی ویڈاؤ میکنگ نوائز اسی طرح ہمارے پاس لور کیبنیٹ ہیں یہ ہمارے پاس ہمارا ڈش واشنگ آیا ہے اور لیٹس چیک چیک دیکھیں یہاں سے بھی آپ چاہیں تو آپ اپنے لون میں آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں چیک ہو گیا اور اسی طرح اس وال سے ہمیں ایک سیس مل رہی ہے بیک سائید لانڈری روم کی طرف یہ بڑی اچھا پوائنٹ ہے لانڈری روم سیپرٹ رکھا گیا یہ تم پوری گے اپنے ہم فرس بیڈ روم کی طرف تو جو اٹریک کر رہا ہے پوائنٹ وہ اس کی سپیس کی یوری لائزیشن بڑی اٹریک کر رہی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو لازمی ویڈیو کو پہلے کمپلیٹ دیکھیں اور لازمی گھر کو وزد کریں گے ام شور آپ اس کے کمپلیٹ سیلنگ فین ہے اور کمپلیٹ وارم رائٹس کا استعمال کیا گیا ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ وار پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں یا پیوی سی پینل کا یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ تھیم ساتھ میچنگ ہو رہی اسے کہتے ہیں منج کرنا کلر سکیم کو جو یہ کلر ہے مانے پاس سیم ہوئی وال پہ بھی ہے سالڈ ہے اور یہ بھی آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتی ہے تو ہمارا یہ آگیا باتھروم تو باتھروم کا تھیم سیٹ ہوا ہوئے لائٹ کلر سامنے وال پہ موٹیو ہے فیصل کمپنی کا جو ہے ہمارا جو وینتی ڈیزائن سیٹ اپ کیا گیا ہے یہ کمپلیٹ پوٹا فیٹنگ کا ہے اور یہ کلر نائٹ کا ٹاپ ہے باتھروم کمپنی کا مکسر ہے پانی کا پیسر ادھائی کی زبادست ہے چیز اس کے لئے بینتی میرر یہ سیمپل لکھا ہے اس کے اوپر بل بڑا پیارا ہے اور وال پہ کافی پیار ڈیزائنگ ہوئی بھی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں منٹلیشن کے لئے اگزاوسٹ مین ہے تو ایک بیٹروم مانا یہ ہو گیا اچھا ممیر جس کا میپ کچھ اس طرح سے ہے گراؤنڈ فلور پر ہمیں ایک ہی بیٹروم پروائیڈ کیا گیا ہے ریزن اس کہ ہمارے پاس کافی زیادہ سپیس کی گئی ہے لون دیا گیا ہے تو گراؤنڈ فلور جو ہے ہمارا وہ وزرٹ ہو گیا مووو کرتے ہیں اپنے فرس فلور کی طرف تو ایکسیس جو ہے وہ یہاں سے مل رہی ہے آپ دیکھیں جی مابل کا یوز فرس فلور پہ ہیں جی تو اپنے فرس فلور پہ آ چکے ہیں ہم اور ماشاء اللہ سے کافی تیسن سائز کا جو ہمارے پاس لون آویلیبل ہے سوری لون کہہ رہا ہوں لیون گیریا آویلیبل گیریا آویلیبل ہے اور کیچن ہمارا فولی سیپرٹ ہے گراؤنڈ فلور کا کچن بھی بڑھ اچھا مینج ہوا تھا باقی ساری ساری سپیس ہمارے پاس آویلیبل ہے تو ایک بیٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں باقی ریمین ٹو بیٹ ہمارے پاس یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور تائلنگ سیم ہوئی ہے جو بھی ہم نے گراؤنڈ فلور میں دیکھی ہے پاکی اس وال پہ جو ڈارک ریڈ پینٹ کیا گیا ہے اور سیلنگ کی ہائٹ کافی اچھی ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ بڑی پیاری ہوئی بھی ہے سیلنگ سیلنگ فین ہے اور جو سب سے پوائنٹ سب سے زیادہ جو اٹریک کر رہا پوائنٹ وہ یہ چیک کریں فرس بیڈروم ہے ایک ڈیسنٹ سائز گے بیڈروم ہے سیمپل ڈیسنٹ رکھا ہوئے کوئی زیادہ آور قسم کی ریزائننگ نہیں کی گئی اسی طرح ہمارے پاس یہ وارڈ رو بیریا اور چیک کریں جیس بات روم اب تھوڑا سے دارکی سا ٹھیم کیا گیا سامنے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو یہاں پہ مزید سپیس ایکوائر کر سکتے ہیں جی تو اپنا گین سیکنڈ لیونگ ایریا میں آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ آگے ہمارا سیکنڈ بیڈروم یہ چیک کریں ماشاء ڈیسنٹ سائز کا بیڈروم ہے سیمپل اینڈ ڈیسنٹ سیلنگ کی دیزائننگ اور یہ جو ہمارا بارڈو بری ہے فولی سیپرٹ ہے یہ ہمارے بیڈروم کی سپیس کو ڈیسرپ نہیں کر رہا اور سیم اسی سائز کا بلکہ اچھے سائز گا ہمارے پاس یہ واش روم بھی ہے سیم فٹنگ ہے سیم ہوئی سیٹ اپ ہے فیصل کمپنی کا شاور میں یا فیٹکز میں تو اس کو کچھ رپیئر کی ضرورت پڑے گی لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی دکھائی جائے کوئی بھی آپ کو فیک چیز آپ سے شیئر نہ کی جائے آپ کو جو بھی چیز ہماری طرف سے پروائیڈ کی جائے اس گراؤنڈ ریالٹی کا ڈیا آپ کو پہلے دیا جائے تو ایس کی پوائنٹ پروائی گئے ہیں اس طرف ہمارے پاس گیس کے پوائنٹ ہے اور یہ آگیا جیز گھر کا لاز ٹھوٹ بیڈروم اچھا یہ تھوڑا چھوٹا بیڈروم ہے اور اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا کروی ہے باقی ہمارے پاس یہاں پہ سلائڈنگ ڈورز کی وارڈ رو ہے اور سیلنگ کی ڈیزائنگ بھی ڈیسنٹ ہے ایس کے کمپنی کا سیلنگ فیرن ہے بڑے سائز کی وینڈوز دی گئی ہیں اور یہ آگیا جیز پاتھروم تو باتھروم is دیکھیں جیز پورا کانٹر ٹاپ بڑا سپیس ہے اور وال پہ سیٹ اپ بڑا پیارا ہے راؤن شیپ کا میررر دیا گیا ہے یہاں پہ مارے پاس وال نشیز ہیں اور اس طرف آپ چاہیں تو پرٹیشن کر سکتے ہیں باقی سارا 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 بہی سیٹ اپ ہے اور رڈی آپ کو دکھا چکا ہوں اور ہاں آپ کو یہ دکھاتا چلوں یہ چیک ہوگئے تو ہمارے اس 10 مرلہ کے سپر دیزائن ہاؤس کے دونوں پورشن کے وزت کمپلیٹ ہو گیا تو کچن رہ گیا ہے کچن کو دیکھ لیتے ہوں کچن کی پلیسمنٹ کچن کی سپیس سے بڑی ونٹیلیشن کے لئے دو آپشن اور یہاں پہ وڈن پینلیگ کی گئی ہے سیلنگ کی جگہ پہ تو بھی کافی پیار دو بھارے سے گرون پورشن کی طرف تو بتاتا چلو کہ یہ 10 مرلا کا ایکشرا لینڈ والا گھر ہے اور میرے پاس کافی ریکوینٹ تھی کچھ ایکشرا لینڈ والے آپشن دکھائیں جائیں تو اس کی ریٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں آٹھ مرلا پیس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور اور تقیب ان دو سے ڈھائی مرلہ کا ایکسٹرا لینڈ ہے جو کے گھر کے اندر ہے آپ چاہیں تو ایکسٹرا لینڈ بڑھا سکتے ہیں ایکسٹرا سپیس کو ایکوائر کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس پہ ہے تو اب ہم موو بیک کریں گے تبارہ سے گراؤنڈ پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام طرف تفصیلات ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں تو ویورز اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس برینڈ نیو ایکسٹرا لینڈ ہاؤس کا وزر کمپلیٹ کر لیا ہے یہ بلکل ایک برینڈ نیو ہاؤس ہے اور ٹین مرلہ کا ایک سفردس قسم کا سپر قسم کا ہاؤس ہے آٹھ مرلہ پہ اس کی کنسٹرکشن ہے آلماسٹ آٹھ مرلہ پہ اور تقیب ان دو مرلہ کا ایکسٹرا لینڈ اویلیبل ہے جو کے گھر کے اندر انکلوٹیڈ ہے اور ہمارے پاس ازالون اس گھر میں اویلیبل ہے تو یہ ٹین مرلہ کا ہاؤس ہے پروپر فور بیٹرومز ہیں اٹیچ واشون کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ٹی وی لاؤنج ڈرائنگ روم اویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گھر کے اندر ایکسٹرا لینڈ بھی ہے جو کہ ایسا لون ریڈی کیا گیا ہے تو لون کا آپشن بھی اویلیبل ہے گھر کے اندر بھی ہے اور گھر کے پار ایکسٹرا سپیس اویلیبل ہے جس کو آپ بعد میں ایکوائر کر سکنے ہیں تو بیورز یہ پروپرٹی ہمارے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پیٹی کی لوکیشن ہے کلوز سٹریٹ ہے ڈرین سٹریٹ ہے تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے بہت مناسب ہے بہت ریزنیبل پرائیس ہے جو آسکنگ پرائیس ہے وہ ہے 3 کروڑ 30 لیک روپیس 3 کروڑ 30 لیک روپے اس کی آسکنگ پرائیس ہے 30 نیگوشیبل پائیس ہے سو میرا کونٹیک نبر آپ سب کی سٹریٹ پہ مینچن ہے آپ کونٹیک کر کے گھر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بیسٹ سرویسز پروائیٹ کی جائیں گی تو وزت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے now let's end this video اب ہم ملیں گے نیس کرکی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا آمد رکھے گا اللہ حافظ